ایک نوہ پیش کر رہا ہوں نوہ یوے کے جناب قاسم مولا سے رنگ کی اجازت مانگتے ہیں اور مولا کیسے اجازت دیں اس بات کو ذہن میں رکھے نوہ سمات فرمائیں گے جہاں جہاں بھی انشاءاللہ مساب ہوں گے بہت کل نیا کلام پیش کر رہا ہوں رو کے سرور نے کہا اے میرے شہدہ قاسم رو کے سرور نے کہا اے میرے شہدہ قاسم رو کے سرور نے کہا اے میرے شہدہ قاسم رو کے سرور نے کہا اے میرے شہدہ قاسم کیسے دورن کی اجازت تمہیں بیٹا قاسم رو کے سرور نے کہا اے میرے شہدہ قاسم کیسے دورن کی اجازت تمہیں بیٹا قاسم اے میرے شہدہ قاسم تم بیٹھو گے کیسے میرے لال تم تو سن میں پوشت پر گھوڑے کی تم بیٹھو گے تم بیٹھو گے کیسے میرے لال تیرا ہی سال کا تو سن ہے تمہارا قاسم کیسے مولا اجازت دیں حضرات اس بات کو ذہن میں رکھے ایک ایک بند کو تصور کریں اے میرے غنچا دہل تم رہے جب تک میرے پاس میں نے اس واس تے پہنا یا نہیں موٹا لباس اے میرے غنچا دہل تم رہے جب تک میرے پاس میں نے اس واس تے پہنا یا نہیں موٹا لباس بوجھ سہ پاتا نہ یہ جسم تمہارا قاسم اس دورن کی ناظر تمہیں بیٹا قاسم روک سرور نے کائے اور امام کیا بہن کرتے جناب قاسم سے بطور سنیں جہاں جہاں بھی ممنین ہیں انشاءاللہ مصار ہوں گے اجازات تمہیں بیٹا قاسم اب آیا ہی نہیں تم پہ تو بھر پور شباب کھل نہیں پایا اب ہی دل کی تم نا کا گلا اب آیا ہی نہیں تم پہ تو بھر پور شباب کھل نہیں پایا اب ہی دل کی تم نا کا گلا سب جڑ جائے گی ارمانوں کی دنیا آقا سے ایسے دورن کی ادازات تم بیٹا امام کیسے اجازت دیں کیسے اجازت نے بتا اور خاص سنیں جہاں جہاں بھی ممنین ہے بیٹا میری پیری کا اصا اے میرے جانی جانی ہو میرے مسموم برادر کی نشانی تم ہو میری پیری کا میری پیرہ اصا اے میری پیرہ نشانی میری پیرہ تجھ اے میری پیرہ اے میری پیرہ اے میری پیرہ اے میری پیرہ بیٹا تم کو شربت بھی پلا پائی نہ فروا کاسم ایسے دورن کی اے جازت تمہیں بیٹا کاسم روک سرور کائم سیدہ کاسم ایسے یک برن کی اجازت اس بند کو بطور خاص تصور شیف کسر دل میں ارمان سجائے ہوئے بیٹھی ہوگی اس کے تو ہاتھ کی مہدی بھی نہ چھوٹی ہوگی دل میں ارمان سجائے ہوئے بیٹھی ہوگی اس کے تو ہاتھ کی مہدی بھی نہ چھوٹی ہوگی دلہن ایک رات کی ہو جائے گی بیوا چھوٹی اس بند کو بھی دیکھیں حضرات سن کے آواز جو پہنچوں گا تیرے لاشے پر ہائے کن آنکھوں سے دیکھوں گا وہ خونی منظر سن کے آواز جو پہنچوں گا تیرے لاشے پر ہائے کن آنکھوں سے دیکھوں گا وہ خونی منظر دوب جائے گا تیرا خون میں سہرا آقا سے اور کیا فرماتے ہیں مولا حضرات سمات فرمائیں کہ جہاں جہاں بھی مولینے ہیں انشاءاللہ مصاب ہوں گے بطور خاص سنیں گے یہ بھی بند ہائے کن آنکھوں سے دیکھوں گا تیرے لاش کے ٹکڑے چن کر کابتے ہاتھوں سے رکھوں گا اے با میں کیوں کر دوش پر کیسے اٹھاؤں گا جنازہ آقا سے اور جب مولا اجازت نہیں دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے حضرات بطور خاص یہاں سے تین چار بند اور سمات فرمائیں جہاں جہاں بھی مومین ہیں مولا جب اجازت نہیں دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بطور خاص تصور شاہد رات جہاں جہاں بھی مومین ہیں دیکھا جب شہ سے اجازت نہیں مل پائے گی یاد تب بازو کے تعویز کی دل میں آئی دیکھا جب شہ سے اجازت نہیں مل پائے گی یاد تب بازو کے تعویز کی دل میں آئی کھولا تعویز تو حل ہو گیا اکدا آقا سے اب تعویز لے کے امام کے پاس آتے ہیں جناب میں کاسم یہاں سے تین بند اور بطور خاص سمات فرمائیں جہاں جہاں بھی مومین ہیں امام کیسے اجازت دیتے ہیں دیکھیں گے اس تین بند میں لے کے تعویز ادب سے گئے مولا کے پاس ہو گیا لیتے ہی تعویز دل شاہ اداز تھر تھر تھراتے ہوئے ہوتوں سے کہایا آقا سے اور یہ آخری بند بطور خاص سمات فرمائیں جہاں جہاں بھی مومین ہیں روک سرور نے کہا اے میرے شہدہ قاسم کیسے دورن کی آخری بند بطور خاص سمات فرمائیں جہاں جہاں بھی مومنین ہیں چوم کر بھائی کی تحریر لگے رونے حسین پڑھ کے خط بھائی کا قاسم سے یہی بولے حسین حائی قاسم حائی قاسم چوم کر بھائی کی تحریر لگے رونے حسین پڑھ کے خط بھائی کا قاسم سے یہی بولے حسین موت کا لائے ہو تم اپنی نوشتہ آقا سے موت سے دوں رنگ کی دادا تمہیں بیٹا فاسر مقتہ سمات فرمائیں جہاں بھی مومنین ہیں مائشتر ظلفقار صاحب جنہوں نے اٹھارہ بھائیوں کی بہن اور بہت سارے نوہیں لکھی انہی کا کلام مقتہ بطور خاص سنیں گے مائشتر ظلفقار صاحب جلال کوری مائشتر ظلفقار اس گھڑی کر کے روخ قاسم پہ نظر دیکھ مقتل کی ریزاروں نے لگے شہے کہہ کر ظلفقار اس گھڑی کر کے روخ قاسم پہ نظر دیکھ مقتل کی ریزاروں نے لگے شہے کہہ کر عشق یارن میں تیرا رو دیں گے لا شاقہ سے ایسے دورن کی اجازہ تمہیں بیٹا پاسم روک سرور نے کہا ہے میں شہدہ پاسم ایسے دورن کی اجازہ تمہیں بیٹا پاسم تکڑے ہوں جائے نا مادر کا کلے جا قاسم تکڑا پاسم تکڑا پاسم تکڑا پاسم